اسے ہمیں دور کریں گے تو ان کی غلط فہمی ہے میں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں نمبر ون یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم گرینڈ الائنس بنائنے جا رہے ہیں ہم پورا تحریک چلائیں گے انہوں نے جو پارم سنتالیس کے تیک جو ممبران ہے انشاءاللہ ان کو اس سمجل سے نکالیں گے میں انشاءاللہ اپنے پارٹی سے بات کر رہا ہوں اور اس پر ہم پورا ہم نے ڈیٹا کلیٹ کیا ہے جو ہمارے لوگ پارم پانچتالیس کے مطابق جیت چکے ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ پانیمانی پارٹی جلاس میں اس کو بلائیں گے کیونکہ عوام نے ان کو منڈیٹ دیا ہے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مپاہمت کی بات کس قسم کی مپاہمت جب آپ نے چوری کی ہے آپ نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ وزیراعظم بنیں آپ جو ایک کیبینٹ بنائے تو ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹا کریں گے جو اس الیکشن کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے خلاف ایک منظم چلائیں گے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح بیٹ بگریوں کی طرح ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل ہم مضمت کرتے ہیں آج اگر ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی ہمارے سب کے ساتھ جتنی ہیں ہمارے سینیٹرز ہیں ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز ہیں ہمارے سینئر لائر لائر ہیں سب کے پاس لیگل ڈاکومنٹس اویلی بیلوز کے بہوچیف دنیا کیا ہم مضمت کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اسم نے کی فلور پر اس کو اٹھائیں گے اور شکریہ جی عمر ایوب اور اسد کیسر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں ہے آپ کا رول آف لاؤ لیڈر آف دی ہاؤس کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جارہا کل بانی پی ٹی آئی نے مجھے آپوزیشن نیڈر نامزد کیا ہماری کچھ کے ساتھ بات ہو بھی چکی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑا گرینڈ چلائیں گے کیونکہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جو نہ یہ تو انہوں نے بینانہ ریپبلک کر دیا یا تو جنگل کا قانون ہے یا تو ملک سٹیٹ رہا نہیں ہے ہم یہ ہم پاکستانی ہے ہماری حقوق ہے تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے ہم کسی طور پر کسی کو احتیار نہیں دیتے کہ وہ ہماری حقوق پر ڈاکہ ڈالے یہ ایک عینی پوزیشن ہے بھائی جان وہ تو ہونا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں ہم تو ہماری ایک پولٹکس الگ جنہا ہے اور جو کنسٹیوشن میں جو مختلف ہمارے وہ اس کی الگ کر رہا ہے موجودہ کابینہ مسلم لیگنون یہ کابز حکومت کی کابینہ نے پریزیڈنڈار پلوی سے حلف دیا تھا شکریہ یہ جورات کو درشتگردی کا بانہ بنایا گیا ہے ہم اس کو ڈراما سمجھتے ہیں پیٹے ایرہنمان کی گفتگو آپ نے سنی مزید خبریں بھی آپ کو دیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اہم خبر آپ کو دیں کہ حسین نواز اور حسن نواز کے دائمی وارنٹ چودہ مارس تک موطل کر دیئے گئے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے احتساب عدالت نے سات سال قبل دونوں ملزمان کو اشتہاری قرار دیا تھا حسین نواز اور حسن نواز نے ناب ریفرنسز ایبن فیلڈ فلیکشپ اور الازیزیہ میں درخواستے دائر کی تھی اسی پر بات کریں گے رزوان قاضی ہمارے سب موجود ہیں جی رزوان قاضی آگاہ کی جگہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے صاحب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر محمود رانہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے حسن نواز اور حسین نواز کی ورنڈ موطلی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں عدالت نے دونوں ملزمان کو چودہ مارچ تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور دونوں ملزمان نے ایون فیلڈ ریفرنسز وریکشپ اور الازیزیہ میں ورنڈ موطلی کی درخواستیں دائر کا رکھی دیں اور ملزمان کو تقریباً سات سال پہلے عدالت نے عدام پیشی پر اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی ورنڈ گریفتاری جاری کی ہوئے تھے جن کے خلاف ملزمان کی جانب سے گزوشتار اور درخواستیں دائر کی گئے تھیں اور عدالت کو بتایا گیا تھا کہ بارہ مائی تک وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اور عدالت سرندر کریں گے جس پر عدالت نے آج صبح ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ابھی فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کے ورنڈ موطل کرنے کا حکم سنا دیا ہے بہت شکریہ رزوان قاضی اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصوص نشستیں الارٹ نہ کرنے کے کیس کی سماعت سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصوص نشستوں پر تیرہ مارچ تک حکم امتنائی میں توسی کر دی گئی ہے ایٹرنی جنرل کے ادم موجودگی کے باعث سماعت نہیں ہو سکی اور کیس کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی سنی اتحاد کاؤنسل کے جانب سے بابا روان اور قاضی انور عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے کیس ملتبی کرنے کی درخواست کی اور جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دے کہ ہم نے ایٹرنی جنرل کو طلب کیا تھا ایٹرنی جنرل نے رابطہ ہوا کہ وہ آج سپریم کورٹ میں ہیں اگر ٹائم دیا جائے تو اچھا ہوگا ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا اور سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص رشستیں اور لارٹ نہ کرنے کی کیس کی سماعت تیرہ مارچ تک جو ہے اس کا حکم امتنائی میں توسی کر دی گئی ہے تحریک انصاف کے رہنما بابا روان نے یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں جس کی جتنی نشستیں ہوں ان کو اس تھی ملنی چاہیے ہم نے سیدھے سیدھے اکانوے ووٹ حاصل کیے باقی تو سارے مل ملا کر بھی ہماری ہوا کو نہیں پہن سکے یہ کوئی فتح کا مال یا مقبوضہ ملک نہیں ان کو پتا ہے یہ ہارا ہوا لشکر ہے ہارا ہوا لشکر کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مزید کیا کہا ہائی آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے کانسٹیوشن کے مطابق جو پارلیمانی پارٹی ہے ایک خاص تناسب ہے اس کے مطابق پارلیمانی پارٹی میں جس کی جتنی سیٹیں ہوں گی اسیملی کے اندر اس کو خواتین کی مشستیں ملیں گی ہم میجارٹی پارٹی ہے نائنٹی ون تو ہم نے سیدھے سیدھے ووٹ لی ہے باقی سارے ملا کے ہماری ہوا کو بھی نہیں پہنچتے گئی تو ان میں ہماری سیٹیں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں یہ کوئی فتح کا مال نہیں ہے یہ مقبوضہ ملک نہیں ہے یہ انڈیپنڈنٹ ڈیموکریٹک کونسٹیٹوشنل ڈسپنسیشن ہے وزیراعظم کی زیر صداد نچکاری کے حوالے سے آلہ سطح کا اجلاس چھے باس شریف کی نچکاری کا عمل برق رفتار بنانے کی ہدایت نچکاری کی ذمہ دار اداروں کی صلاحیت بڑھانے مطلبہ اس صداد حاصل کرنے کے اقدمات کیے جائے نچکاری کے عمل میں حائل رکاوٹیں جلد دور کی جائیں یہ کہا گیا وزیراعظم کی جانب سے جبکہ نچکاری کے عمل میں شامل تمام اداروں کی فہریست اور پیشرفت ریپورٹ طلب کر لی گئی مجھلی کمپنیوں کو سوموں کے حوالے کرنے کی تجویز پر جائزہ کمیٹی کی تشکیل دی گئی اور وقت کے واضح تائین کے ساتھ اقدامات اور اہداف کی تفصیل پیش کی جائے یہ بھی کہا گیا وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا حکم کل ادم قرار دے دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ڈسٹرک اینڈ سیشن جز شاروخ ارجمن نے علی امین گنڈاپور کی اپیل پر سمات کی علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بھارہ خومے اصدہہ اور شراب برامدگی کا مقدمہ درچہ عدالت نے کی اس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجواتے ہوئے سمات چودہ مارچ تک کے لیے مرتوی کر دی ہے اور ناظرین سوئی صدرن گیس کمپنی کا رمضان میں سہر اور افطار میں گیس کی فراہمی کا اعلان سہر اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی رمضان میں صبح نو سے دوپہر تین بجے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی رات دس بجے سے تین بجے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اور سوئی صدرن سہر اور افطار کے اوقات میں گیس فراہمی یقینی بنائے گا ہر سال گیس کی ملکی زخائر میں آٹھ سے دس ویسد تک کمی کا سامنا ہے آپ کے بتائیں کہ وزرائلہ سیند مراد علی شاہ نے 22.5 ملین روپے کے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہے اور رمضان میں سیند کی 60 فیصد آبادی کو 5 ہزار روپے نکد دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے کم سے کم مجرت والے 4.5 ملین خاندانوں کو رمضان میں ریلیف دینے کا فیصلہ ہوا ہے جیہا ناظرین زخیران دوزو منافخوروں کے خلاف آج ہی کریک ڈاؤن شروع کیا جائے مراد علی شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے وزیرہ سیند کی زیرہ صدارت رمضان میں قیمتیں کنٹرول کرنے سے مطالق یہ اجلاس جاری تھا جس میں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیرہ سیند مراد علی شاہ کی جانب سے 22.5 ملین روپے کے رمضان پیکج کا اعلان بھی کیا گیا اور رمضان میں سیند کی 60 فیصد آبادی کو 5 ہزار روپے نکد دینے کی منظوری دینے کا بھی اعلان کیا گیا جب یہ کم سے کم اجرت والے 4.5 ملین خاندانوں کو رمضان میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے زخیرہ اندوزوں منافخوں کے خلاف آج ہی کریک ڈاؤن شروع کیا جائے ایسا کہنا تھا وزیرہ لاسن مراد علی شاہ کا اور نازم پنجاب کابینہ نے رمضان نگے بان ریلیف پیکج 2024 کی منظوری دے دی ہے 65 لاکھ سے زائد ریلیف پیکج محسطح لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے رمضان نگے بان ریلیف ہیمپر میں 10 کلو آٹا 2 کلو چاول 2 کلو چینی 2 کلو گھی اور 2 کلو بیسن شامل ہوگا اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف لاہور حسن رزا سے جی حسن کیا ڈیٹیلز ہے مزید جب الکل وزیر علی پنجاب مریم نواز شریف کی سربراہی میں سبائی کیابنٹ کا پہلا اجلاس ہوا جس میں سینئر سبائی وزیر مریم مورنگزیب اور دیگر مطلقہ محکموں کے تمام وزیر اس اجلاس میں شریک ہوئے اس اجلاس میں رمضان پیکج نگہبان کا بقاعدہ طور پر جو ہے وہ منظوری دیتے ہوئے تمام وزراء کو بھی اہم ٹاس ہوں پا گیا ہے اور اس میں وزراء کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں تاکہ میرٹ اور شفافیت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے کبینار رمضان نگہبان ریلیف پیکج میں اس کے تحت 65 لاکھ سے زائد ریلیف پیکج مستق افراد تک پہنچانے کا جو ہے اس کی منظوری دی اور متلکہ حکام کو ہدایت بھی جاری کی گی جبکہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بارڈ اور سپیشل برانچ کو جو ہے بقاعدہ مونیٹنگ کر کے روزانہ کی بنیاد پر وزیراعلا پنجاب کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی اس کے ساتھ کبینا نے زلی سطح پر سستے رمضان بزار لگانے کی بقاعدہ منظوری دی اور وزیراعلا مریم نواز شیف نے سبائی وزراء کو عوام کی فلاو بابود یقینی بنانے کیلئے ٹاسٹ بھی دیا ہے اور یہ واضح کیا کہ تمام وزراء کی کارکردگی کو بھی مونیٹر کیا جائے گا اب ہمیں دفتروں میں بیٹھنا نہیں بلکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے باہر نکلنا ہے سبائی کبینا کے پہلی جلاس میں پنجاب گورمنٹ رولز اور بزنس دوہزار گیارہ کے تحت وزراء کو کبینا کی کاروائی کے طریقے کار پر بریفنگ دی گئی اور تین سبائی سب کیابنٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں سبائی سب کیابنٹ کمیٹی براہ خزانہ سبائی سب کیابنٹ کمیٹی لائن آرڈر سبائی سب کیابنٹ کمیٹی قانون سازی کی بقاعدہ تشکیل دی دی گئی ہے اور وزیراعلا پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کا منڈیٹ خیبر پختوں خواہ سے چھنا گیا مگر چیخیں انسین سے نکل رہی ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل رحمان اکٹھے بیٹھ گئے ہیں امید ہے جو پارٹی مولانا فضل رحمان کو مختلف ناموں سے پکار دی تھی اب وہ ان کو حضرت مولانا فضل رحمان کے نام سے پکارے گی ہم تو سیاسی مفاہمت کے حق میں ہیں سنیت احت کانسل نے ریزرف سیڈز کے لیے لسٹ جمع نہیں کرائی ان کو کس حیثیت سے ریزرف سیجھ دی جاتی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان بقول ان کا منڈیٹ خیبر پختوں خواہ میں جو ہے وہ چھنا گیا اور وہ جلسے جلوس اور شور شرابہ اور چیخیں ان کی سن سے نکل رہی ہیں دیکھیں جب سنیت احت کانسل نے اپنی لسٹ دی ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے خواتین کو کئی نومینیشن پیپر ہی نہیں جمع کرے ریزرف تو چھوڑ لیں انہیں تو جنرل سیٹ پہ بھی کسی کو کھڑیٹ نہیں کر رکیا ان کا جو اپنا لیڈر تھا وہ خود ازاد احسیت سے لڑا اس کا اپنی پارٹی پہ اتماد نہیں تھا وہ تو پی ٹی آئی جو ازاد احسیت سے کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ انہی کے ساتھ اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہوا تھا اور آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہمیں ریزرف سیٹے دی جائیں کس صورت میں آپ کو دی جائیں جب آپ نے لسٹی آپ نے جو ہے وہ شیئر نہیں کی آپ نے لسٹ جمع ہی نہیں کر رہا مطلب ہے کہ یہ ایک سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل رمان اور عمران خان آپ اس میں کٹھے بیٹھ گئے اچھی بات ہے کہ وہ ماضی کے بیانات پر معافی تو مانگ لیں کہ جو لگ بات ایک دوسرے کو دیتے تھے وہ تو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا لیکن مجھے خوشی ہے مولانا صاحب میری علاقے کے ہیں اب عمران خان صاحب کا مسکم اور پی ٹی آئی کے ورکر ان کو حضرت مولانا فضل رمان صاحب کہلیں گے کوئی اور نام سے نہیں بکا رہے ہیں